اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آج ہم مائیگرو ٹک کی اپی آئی کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہیں اس میں ہم سیکھیں گے کہ پی ایچ پی نیکس بیلنگ کے تھوہو مائیگرو ٹک کو کیسے آمٹ ایچ کرتے ہیں کیسے انسٹال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی مائیگرو ٹک ہے کوئی بھی سسٹم ہے پی 3 ہے پی 4 ہے کوٹو ڈو ہے آئی 3 ہے آئی 5 ہے آئی 7 ہے لیپ ٹوپ ہے کسی کے اندر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں میک بک ہے آپ کے اندر پاس یا آپ کے پاس وہ ہے میک بک ہے یوبنٹو بیس لینکس بیس اپریٹنگ سسٹم ہے کسی کے اندر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے سفاری براؤزر انٹرنیٹ پر کوئی بھی اوپن کرتا ہے اور ایکزیم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایکزیم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دیکھیں ایکزیم آرہا ہے ایکزیم تین ڈیفرنٹ فلیورز ہیں ونڈو کرنا چاہتے ہیں لینکس کرنا چاہتے ہیں یا او ایس پہ میرا ونڈوز ہے تو ونڈوز پہ کلک کروں گا تو اس میں جو لیٹسٹ ورزن ہے وہ آپ نے جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے ونڈوز تین ورزن ہے ونڈوز کے لینکس سے بھی اور اوائس کے بھی آپ نے یہ انسٹال کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر انسٹال کرنا ہے میرے پاس آلڈی انسٹال ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنا ہے تو یہ اس کنڈیشن میں ہوگا تو آپ نے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے اس کو بھی سٹارٹ کر لینا ہے اور ایکسپلورر پہ کلک کر دینا ہے منیمائز کریں گے آپ نے سمپل ادھر لکھنا ہے لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ لکھ کے انٹر کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی آپ نے پی ایش بی مائی ایڈمن پہ کلک کر لینا ہے یا ڈائریکٹ بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے فلڈر اوپن کیا تھا اس میں آپ نے ایش ڈی ڈاک لکھنا اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہ جدر آپ ڈاؤنلوڈ کا رکھے رکھیں گے پی ایچ پی نیکس بلین اس کو ہم کریں گے رین ایم اوپن کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں رین ایم اس کو میں کرتا ہوں اس کو بل نیکس کیونکہ آر ریڈی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اس کو میں کاپی کرتا ہوں کروس کر دیتا ہوں اس کو ایگزیم پہ اوپن کرتا ہوں ایکسپلور پہ کلک کرتا ہوں ایش ڈی ڈاک پہ کلک کرتا ہوں اور کنٹرول بھی کر دیتا ہوں پی ایچ پی نیکس بلین سے ایش ڈی ڈاک میں ایک پولڈر آ رہا ہے میرین ایم کرتا ہوں کاری نیم کرتا ہوں کاؤپی کرتا ہوں اس کے بعد میں آتا ہوں پی ایچ پی مائی اڈ منتے پلاس پہ کلک کرتا ہوں ڈی 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 ڈس پہ کلک کر کے کر کر لیتا ہوں ایک ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ہڈ ہو گیا ہے اور میں ادھر لکھتا ہوں localhost slash یا جو فولڈر کا نام تھا database کا نام انٹر کر دیتا ہوں انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں php next billing php micro tick billing یہ چیز آگئی ہے continue کروں گا continue پہ click کروں گا یہ دیکھیں ادھر آ جائے گا localhost username root آ جائے گا اور database جو name ہے میں وہ کروں گا install radius table enable بھی کار سکتے ہیں enable نہیں بھی کار سکتے enable کریں گے تو زیادہ بہتر ہے آپ نے اس پہ click کر کے submit کر دونا ہے جب تک یہ ہوتا ہے تو آہم چلتے ہیں vmware پہ اوپر یہ دیکھیں میرے پاس micro tick یہ میں نے install کیا ہوا ہے اور اس کو click کرتے ہیں انٹرفیس میں آئے آتا ہوں vln پہ click کرتا ہوں یہ vln کی ریڈائس کو remove کر دیتا ہوں تین انٹرفیس بنے ہوئے ہیں اس پہ ip addresses پہ آتا ہوں یہ دیکھیں dynamic page ہوئے ہیں وہ مجھے address ملا ہے ip dhcp client کے ذریعے میں کہ میکنے ایڈریس لیا ہوا ہے اس کے بعد میں آتا ہوں ip پول میں last video میں ہم نے پول جرنیٹ کیا تھا یہ remove کر دیتا ہوں پھر آتا ہوں ip ہارٹ سپورٹ میں اس پہ یہ user بنے تھے وہ remove کر دیتا ہوں profile grade تھی اس کو remove کر دیتا ہوں اور کوئی setting نہیں ہوئی ip firewall پہ آ جاتا ہوں یہ دیکھیں کوئی بھی setting نہیں ہے ip routes پہ آ جاتا ہوں یہ routes پہ لے گا تھا تو اس کو میں remove کر دیتا ہوں تو یہ basically اس پہ صرف ایک dhcp راننا ہو رہا ہے continue کروں گا اگر آپ windows میں ہیں تو آپ یہ چیزیں expiry کے لئے آپ کو own job کی ضرورت ہے اور different چیزیں اس کا آپ نے ایک دفعہ آپ نے check کر لینی ہے کہ یہ کیا چیز ہے open the new link open new link open new link اور ایک میں یہ click کروں گا یہ دیکھیں یہ direct میرے پاس open ہو کے آ گیا ہے اس کو کر دوں گا log out یہ دیکھیں اس کا user ram admin admin اور admin ایک پیج آپ کے پاس یہ آئے گا لیکن اس پہ آپ نے login نہیں کرنا آپ نے simple ہی طرح آنا ہے ادھر لکھنا ہے admin انٹر کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ چیز یہ چیز آپ نے login کرنا ہے admin والا آپ نے login کرنا ہے login یہ دیکھیں یہ چیز ہمارے پاس login ہو کے آگئی ہے یہ basically ہے کہ اگر آپ نے user expire کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ہوں گے voucher every 5 minute remainder اس میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ میں آگے domain پہ install کر کے بتاؤں گا اس میں آپ کو confirm ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر voucher create ہوں گے اس میں free radius ہے ساری چیزیں تیسرے نمبر پہ login.hdml login.hdml یعنی کہ اس کے اوپر یہ تین چیزیں اس میں آتی ہیں error کیا آتا ہے یہ اس کا بتا رہا ہے اس کے بعد ہم main page پہ آ جاتے ہیں dashboard پہ یہ ہے اس کا dashboard dashboard میں ہمیں بتا رہا ہے today income this month user active total user اس کے بعد منتلی registered customer بتا رہا ہے منتلی sale بتا رہا ہے graph بتا رہا ہے user کا customer پہ آئیں گے list customer کی بتا دے گا کہ بنے ہیں یا نہیں services پہ آئیں گے different ڈیفرنٹ جیزیں ہیں تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں نیٹ ورک پہ نیٹ ورک پہ آکے ہم router پہ کرتے ہیں plus router کر دیتے ہیں add کرتے ہیں اپنے نام سے اس پہ میں ip دے دیتا ہوں 192 ڈاٹ 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 اس کے لئے میں آتا ہوں ڈاٹ ڈاٹ پہ ڈاٹ ٹھ رج ڈاٹ ڈاٹ ڈا ڈاٹ 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 0 پول کوئی نہیں ہے تو میں اس پہ ایک پول کریٹ کرتا ہوں پول نیم بھی میں اپنے نام پہ رکھ لیتا ہوں 172.17.1.1.16 چینج سیٹنگ پول کریٹ اس کے بعد واؤچر کی ریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پورے مائگرو ٹک کو آپ ادھر سے مینیز کر سکتے ہیں یوزر نوٹیفکیشن ہے جرنل سیٹنگ ہے جرنل سیٹنگ میں ہم آتے ہیں اس پہ آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں لوگو لگانے کے لئے آپ نے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے ادھر ہے لوگو اوپن کروں گا ٹیکنکال آرکیف اور ڈیٹیل آپ جو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں واؤچر کی ڈیٹیل ہے ساری فری ریڈیس ہے اینیبل فری ریڈیس کو آن کرنا ہے اینیبل سسٹم ہم اس کرنا ہے سیف چینجز پہ کلک کر دیں ہے ڈیپارڈ ٹیم پہ ہم نے کہ ہم اور ہمارا دراصل لوگو پڑا ہے ان کی ریکوائرمنٹ چھوٹی ہیں تو اس پہ سے یہ اپ لوڈ نہیں ہوا بیسیکلی اسی طریقے سے اپ لوڈ ہوگا اس کے بعد ہم جو ہے ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیش بورڈ ہے یہ کسٹمر ہے کسٹمر کی لیسٹ آ جائے گی کونیکشن آ جائیں گے ڈیو کونٹیکٹ کونٹیکٹ میں یہ میں ڈیڈیلڈ آ رہا ہوں ایڈ کر دوں گا اس کو نہیں ایڈ کرنا ادھر میں سیپ چینجز کر دوں گا یہ دیکھیں یہ کونٹ کریٹ ہو گیا سروسیز میں آؤں گا اس میں ووچر اگر آپ نے کریٹ کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں پلین میں آؤں گا تو ہارڈ سپارٹ جو ہے نیو سروس پلین ایک نیا سروس پلین ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے مائگرو ٹک میں ابھی ڈیڈیل نہیں آئیڈ کی ہوئی اس ویہ سے یہ جو ہے نا وہ نہیں آ رہا مائگرو ٹک میں آؤں سپارٹ کی سیٹنگ کی بھی ایک ویڈیو میں بنا دوں گا اس پہ آپ جو ہے وہ چیک کریں گے تو اس میں میں مائگرو ٹک کی بھی اور اس کی بھی سیٹنگ دونوں کمپلیٹ سیٹنگ جو ہے نا وہ کروں گا تو بیسک یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگر کوئی بھی مسئلہ ہو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنا مسئلہ لکھئے گا انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حال جو ہے ہم پروائیڈ کریں گے آپ کو میں گروپ جو اپنی ویڈیو ہے اس میں لنک دینے لگا ہوں اپنے ویڈس ایپ کا ویڈس ایپ گروپ کا آپ وہ جوائن کریں اور اس کے اندر آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو اس کے اندر ملے گی آپ کو ان کے سورس کورڈ چاہیے ہیلپ چاہیے تو آپ کو ملے گی پیڈ سروسیز بھی ہیں فری آف کاؤس سروسیز نہیں ہیں اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہیلپ چاہیے تو فری آف کاؤس سروسیز آپ کو ملیں گے اگر ہم کر کے دیں گے تو آپ سے تھوڑا سا چارج کریں گے کہ ہم محنت کر رہے ہیں تو پیڈ سروسیز کے لئے بھی ہم آزر ہیں فری سروسیز کے لئے بھی آزر ہیں تو شکریہ آج کی ویڈیو کا آپ نے دیکھی اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کسی لگی آپ کو اچھی ویڈیو اوکے اللہ حافظ